آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ آپ کا بلڈ آ جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے دباہ کر السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ سیلپ ٹیسٹنگ بلڈ گلوکوز مونیٹر کا رویو شیئر کر رہی ہوں میں نے اسے ون منت پہلے پرچیز کیا تھا اور میں نے اس کو بہت ہی ہیلپ فل پایا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس کا رویو آپ کے ساتھ شیئر کروں اور میں آج آپ کو دوں گی اس کے بارے میں فل ڈیمونسٹریشن کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو یہ ویڈیو ہے یہ سپانسر بلکل بھی نہیں ہے یہ جس میرا ایک آنس رویو ہے تو چلیں جی دیکھ لیتے ہیں کہ اس باکس میں ہمیں کیا کیا ملا ہے تو جی اس باکس میں ہمیں ایک تو ملی ہے یہ اس کا مینول اور ساتھ میں ہمیں ملی ہیں یہ سٹریپس اور جو یہ ایک باکس ہے اس میں ٹو بوٹل ہیں اور جو ہر بوٹل ہے اس میں ٹوئنٹی فائف جو ہیں اس میں سٹریپس ہیں اس طرح کے ٹو باکسز ہیں اس کے اندر اور اس ٹائپ کی باٹل ہیں اس کے اندر اور یہ جو ایک باٹل ہے اس میں ٹوئنٹی فائف سٹریپس ہیں تو اس طرح ٹوٹل آپ کو اس کے ساتھ ملتی ہیں ہنڈرڈ سٹریپس اور اس کے ساتھ میں ملتا ہے یہ پین جس کے اندر ہم نے لگانی ہے ایک پین اور یہ ہمیں دس جو ہیں اس کے اندر پین مل جاتی ہیں اور ساتھ ہمیں ملتی ہے یہ مشین جس کے اندر ہم نے یہ جو سٹریپس ہے یہ انسٹ کرنی ہے اور پھر ہمیں ہمارا ریزلٹ مل جاتا ہے اور اس طرح کا اس کے ساتھ ملتا ہے ایک پاؤچ اور جو یہ پاؤچ ہے اس کے اندر آپ یہ ساری جو آپ کی چیزیں ہیں وہ آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اور اپنے پاؤچ کو آپ جو ہے اس طریقے سے ارینج کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کہیں بھی اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں اور آپ اس کو demonstration سے اس طریقے سے اپنے ہینڈ بیک میں کہیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور اس دیکھے سے آپ کہیں بھی اس کو لے جا سکتے ہیں بہت ہی یہ کنینیٹ ہے تو جی اب میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ اپنا جو ہے شوگر لیولز جو ہیں وہ آپ نے چیک کیسے کرنے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس طرح کا کوئی سویپ لے لیں اور سب سے پہلے آپ نے جہاں سے آپ نے اپنا بلڈ نکال لیں آپ نے اس پنگر کو آپ نے صاف کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس ایسے سویپ نہیں ہے تو آپ جو ہیں نورmary اپنے ہین پلے واش کرنے کے پہلے اس کے پاس آپ نے لینا ہے یہ پنگ اور آپ نے اس پنگ کو اس کے اندر ارہنج کر لینا ہے یہ یہاں سے جو ہے یہ کھلے گا یہاں انہوں نے بنایا ہے تو آپ نے یہ پنگ جو ہے اس کے اندر ڈال دینی ہے یہ پنگ آپ نے ڈالنے کے بعد یہاں سے اس کو نکال دینی ہے یہ دیکھیں یہ پنگ پھر آپ نے یہ اس طریقے سے لکا دینا ہے اب یہ انہوں نے آپ کو نمبر دینا ہے کہ آپ نے کتنے نمبر پر رکھنا ہے وان ٹو ٹری اور میکسیمم فائف ہے تو میں جو ہوں اس کو رکھوں گی نمبر ٹو پہ تو میں اس کو کر دیتا ہوں نمبر ٹو پہ اور اس کے بعد آپ نے پیچھے سے آپ نے اس کو اس طریقے سے کھینچنا ہے تو یہ ہو گیا رہی تھی اور اس کے بعد جب آپ اس بٹن کو پریس کریں گے اور اپنی فنگر پر رکھیں گے تو وہ ہو جگہ ہے اس سے پہلے ہم نے جو ہے جو یہ مشین ہے اس میں ایڈ کرنی ہے سٹریپس تو آپ نے یہ سٹریپس نکال لینا ہے یہ دیکھیں یہ اس ٹائپ کی سٹریپس ہے اور جو یہ گولڈن والا یہ ہے پارٹ ہے وہ آپ نے اس کے اندر انسرٹ کر دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں جو ہی آپ انسرٹ کریں گے تو وہ آپ سے کہے گا کہ یہاں پر آپ بلڈ لگائیں تو یہ اس طریقے سے آپ کو یہ نظر آنا شروع جائے گا تو پھر آپ نے اس کو رکھ دیا اور پھر آپ نے جو یہ پن ہے یہ آپ نے یہاں سے آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ آپ کا بلڈ آ جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے دبا کے بلڈ لگائیں اس کے بعد آپ جو ہے اس طریقے سے اس کے قریب پر آئیں گے تو یہ خود با خود جو ہے آگے مو ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہ دیکھیں 11 سیکنڈ کے اندر آپ کو آپ کا ریزلٹ مل جائے گا یہ دیکھیں یہ خود با خود ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں تو اس طریقے سے آپ کو آپ کا جو ہے ایکوریٹ بلڈ ریزلٹ مل جائے گا اور اس کو یوز کا نم بہت ہی آسان ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس میں سے اکال دیں اور یہ جو ہے یہ خود با خود بھی بند ہو جائے گا 3 منٹ کے بعد یہ خود بند ہو جائے گا لیکن آپ پیٹر ہے کہ آپ اس کو خود بند کر لیں اور جو پین آپ نے یوز کی تھی ٹیسٹ کرنے کے لئے اس کو آپ نے ڈسکارٹ کر دینا ہے اور نیو ٹیسٹ کے لئے آپ نے نیو پین یوز کرنی ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس سے یوز کرنا بہت ہی آسان ہے یہ بہت ہی یوزر فرنڈلی ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ کے لانس ہنڈرڈ جو ریزلٹ ہے وہ سیف ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے آپ جو ہے اپنی گلوکوز لیولز کو منیٹر کر سکتے ہیں اور اگر اس کی پرائز کی بات کی جائے تو اس کی جو پرائز ہے وہ ون ہنڈرڈ اینڈ ٹونٹی فائف دھرم ہے اور یہ میں نے لائف فارمیسی سے لیا تھا اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لکھا بابی نظر آ رہا ہوگا اور اس کی جو پرائز ہے وہ ون ٹونٹی فائف دھرم ہے اور چونکہ اس میں آپ کو اس کے ساتھ ہنڈرڈ سٹریپس مل جاتی ہیں تو یہ اس پرائز کی سب سے جو ہے اچھی جو ہے وہ بات مجھے لگی یہ تھا میرا چھوٹا سا ریویو مجھے امید ہے کہ میرا یہ ریویو آپ کے لئے ہیلپ فل رہا ہوگا بس اس کے ساتھ ہی ملوں گی آپ سے اجازت ملوں گی نیکس بلوک میں یہ کسی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ